والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتظرین الباہدیجین الماسومین الماسومین الذین ازہاب اللہ ونہم الرجزہ و تحرہم تلتیرہ اللہ محمد صلی اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 و یہاں تشریف آئے ہمارا گم و اندون اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ہم حقیقت موت سے نہ واقع ہوتے ہیں اگر موت سے واقعیت ہو تو دلگیری افسوس اور غم اس قدر زیادہ نہ ہو لیکن چونکہ یہ ایک بظاہر جدائی ہے اور عموماً اکثریت نہیں سمجھتی کہ موت کیا ہے بندہ سمجھتے ہیں کہ بڑاپے میں انسان موت کے نزدین حالانکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا قدم ہی موت کی طرف ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلی سانس ہی آخری سانس کی طرف نشان نہیں کرتے ہیں چونکہ یہ جائے قرار نہیں ہے یہاں سے جانا ہی جانا ہے وہ جو امی سو برس یہاں پر رہے ہیں انہیں بھی جانا پڑا ہے اور وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور مالک فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے کمپدوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تمہیں پالے کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور ایسی محافل میں مختصر ہوتا ہے میں دو فکریں آس کروں گا اور میلوان کی حیثیت سے پر آپ سے رکھ سکتا بس یہی عرض کرنا ہے کہ موت ہے کیا اسے کیوں آتی ہے کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے اس میں ایک لفظ شامل کی گئی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے حالانکہ اس میں کسی لفظ کا ترجمہ چکھنا نہیں یہ ذائقہ ہے چکھنا تو ایک عرضی کیفیت کا جبکہ موت کا ذائقہ عرضی نہیں ابھی برادر محترم ذکر پڑھا رہے تھے صحابی رسول جاروب کشے دہلیز سیدہ جناب سلمان محمدی انہوں نے میرے مولا سے پوچھا تھا مولا مجھے موت کب آئے تھا فرمایا ہر شب جمعہ قبرستان جائے کرو جا کر سلام کیا اور جس شب جمعہ تمہیں سلام کا جواب آگیا اس سے اگلی شب جمعہ سے پہلے تم موت سے ملحق ہو جاؤ تمہیں موت آجا تو سلمان جانے لگے ہمیں موترہ نے ارشاد فرما رہے تھے کہ سلام کرنا حقیقت کی یہ سنت ہے جواب دینا واجب اور یہ سنت تو واجب سب سمجھتے نہیں ہیں قبر میں بھی وہی سمجھتا ہے تو یہاں سمجھتے ماشاءاللہ جو یہاں نہیں سمجھتا وہ قبر میں بھی نہیں سمجھتا ماشاءاللہ اگر سب ہی سمجھتے ہو اور سب ہی جواب دیتے ہو تو پھر نواد جنادہ بھی سب ہی کی پڑی جائے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنے تلقین بھی سب ہی بھی پڑی جائے ماشاءاللہ تلقین کے دو لفظوں پر روح فرمائے تو وہی تصلیت کے لفظ ہیں میرے بزرگ میرے بھی باپ ہیں جائے پدر نہیں بلکہ پدر ہے ان کی تصلیت کے لیے مرہوم کے برادران کے لیے ان کی زوجہ کے لیے ان کی والدہ کے لیے دیگر آباب کے لیے یہ دو لفظ کافی ہیں اسمہ افہم سن اور سمجھ جب ایک پڑے لکھے بندے نے سرحانے بیٹھ کے کہہ دیا سن اور سمجھ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت نے چھدائی ڈالی ہے مارا نہیں ماشاءاللہ 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 اگر مار دیا ہوتا تو پھر یہ سننے اور سمجھنے کی دعوت کی دعوت کی جہرے آپ سن سمجھ اور سمجھ تو یہ سب ہی سنتے اور سمجھتے نہیں سب ہی نہیں بے شک کسی کی میت میں بیٹھ کے کہہ دیں آپ سن اور سمجھ تو ہر کوئی سنتا اور سمجھتا نہیں تو اس میں مثال دوں گا کہ اگر فیوز بلگ آپ اس ہولڈر میں لگا دیں جس میں کرنٹ آ رہا ہے نہیں جلے گا تو وہ جلے گا نہیں اس میں قصور کرنٹ کا نہیں بلگ میں صلاحیت نہیں کہ وہ بجلی سے استفادہ کر ایسے ہی جو قبر میں پڑا ہوا مردہ ہے ہر کسی کو سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ بخشیں ہر کسی کو پہنچتی نہیں پہنچتی اس کو ہے جس میں استفادہ کی صلاحیت جو سورہ فاتحہ کے ایمان پر مرا اور جس نے یہاں کسی کے لیے فاتحہ نہیں پڑھیں کیا بابا یہاں باہد اکات آپ بسا ہوا باہد اکاتوں پہ جائیں وہ آپ باتیں پڑھیں تو بندیں نہیں پڑھنے دیتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ہم تو پڑھتے ہیں شیعہ سنی سارے پڑھتے ہیں تو فاتحہ جائے گی کیسے جائے گی کوئی آپ لفافے میں ڈال کے قبر کا نمبر قبرستان کا پتہ لکھتے ہیں نہیں تو پھر کیسے چلی جاتے ہیں کیا بات جیسے آئی ہے ویسے ہی جاتے ہیں آئی کیسے ہے آئی مصطفیٰ کے ذریعے ہیں سبحان اللہ جائے گی کیسے مصطفیٰ کے ذریعے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے فاتحہ صرف وہی پڑھتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ نبی زندہ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نعرہِ رسالہ یارثم اللہ بی حق نعرہِ حیدری یارثم اللہ ماشاءاللہ نعرہِ ماشاءاللہ کونے مرنے کے خدمات عالیہ میں ارث کر رہا تھا استفادہ کرنے کی صلاحیت ہو مہترم پر مارے تھے وہ ایک اور حوالے سے بھی حدیث ہے سرکار سعادے کے آل محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد ابو بصیر میرے مولا کی بزر میں بیٹھے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد پڑ پیلا ہو مولا نے پوچھا کبرا کیوں گے ہو کہنے لگے مولا یاد آگیا ہے کہ مجھے فوت ہو فرمایا تم نے کوئی پہلی بار فوت ہوا کہنے لگے مولا میں پہلے بھی فوت ہوا فرمایا ہاں کہنے لگا مجھے تو یاد نہیں مولا نے فرمایا پہلے تم شکم مادر میں تھے وہاں سے فوت ہوئے دنیا میں آگئے پھر یہاں سے فوت ہو جاؤ گی آخرت میں چلے جاؤ گی بندے کہتے ہیں یہ دنیا اور وہ دنیا نا یہ دنیا ہے وہ دنیا نہیں دنیا کھٹیا کو کہتے ہیں یہ وہ انس کسی ہے اس پر مجھے مزید کتبوں نہیں کھا یہاں دنیا سے بہت ہو گیا آخرت میں چلے جاؤ گی لیکن دونوں کے فوت ہونے میں کچھ تفاوت ہے کچھ فرق ہے بولا وہ کیا فرمایا جب تم شکم مادر سے فوت ہوئے تھے تو تم رو رہے تھے تمہارا استقبال کرنے والے ہس رہے تھے لیکن جب تم یہاں سے فوت ہو جاؤ تمہیں رخصت کرنے والے روئے گی تم خاموش پڑے ہو اور تمہارا استقبال کرنے والے جشن منائے وہاں آخرت میں کوئی میرا استقبال بھی کرے گا فرمایا ہاں تمہارا استقبال بھی ہو بولا کون کرے گا فرمایا آخرت میں تمہارا استقبال وہ کریں گے جن سے تم یہاں محبت کریں وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور وہ صلاحیت کیا ہے ابھی محترم نے آئے مبارکہ کی تلاوت کی ماشاء اللہ وہ طیب زندگی کیا اسے میں ایک فکرے میں لمبی باتیں وقت نہیں ہیں پھر ارز کر دے گے چہلک کی مجلس ہوگی اس میں ارز کر دے گے وہ طیب زندگی کیا وہ طیب زندگی رسول پاک نے سمجھائی سبحان اللہ فرمایا مماتا آلا حبی آل محمد ماتا شہید جو آل محمد کی محبت پر مر گئے شہید کی موت وہ شہید کی موت شہید کی موت اب شہید کے معنی کیا ہے زندہ نہیں نہیں اگر زندہ کہنا ہوتا تو فرماتے مماتا آلا حبی آل محمد جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ زندہ شہید کے معنی زندہ کے نہیں شہید کے معنی ہے گواہ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ گواہ ہے زندہ نہیں گواہ ہے اور اس کا لطف لیں گے آپ ہر زندہ گواہ نہیں ہوتا مگر ہر گواہ زندہ ہوتا ہے یہ جو لوگ آج یہاں آئیں یہ گواہ بھی ہیں زندہ بھی ہیں اور جو نہیں آسکے وہ زندہ تو ہیں لیکن اس مجلس پر گواہ نہیں وہ یہاں نہیں آسکے وہ زندہ تو ہے مگر گواہ نہیں میں آسکر کی بات ہی کرتا ہوں جب وہ یہاں موجود تھا تو ہر مجلس پر گواہ نہیں تھا گواہ صرف اس پر تھا جس پر وہ اپنے جسم سمیت جاتا تھا مگر آل محمد کی محبت کا اعجاز یہ ہے کہ اس میں موت مارتی نہیں جسم کے زندان سے آزاد کر کے اتنا آزاد کر دیتی ہے کہ ایک ہی وقت میں چاہے تو فیصلہ بات میں سنیں چاہے تو رسول نگر میں سنیں اس کا مطلب ہے کہ آل محمد کی محبت میں موت حاضر بھی بناتی ہے ناظر بھی بناتی ہے جب ان کی محبت میں موت حاضر ناظر بنا دیتی ہے تو پھر ماننا پڑے گا وہ خود حاضر بھی ہے بے شک بے شک اس ذکر کا رب ہم سب کو زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق اور وہ فلسفہ جو در حقیقت کربلا والوں نے سمجھتے ہیں کربلا نے تحریفیں بدل کے رکھتے ہیں بدل دی تحریفیں لوگ زندگی کچھ اور سمجھتے ہیں موت کو کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن کربلا کے بعد یہ تحریفیں بدل دیتا ہے بس ایک فکرہ میں کہنا چاہتے ہیں چونکہ یہاں باپ بھی غمدوسار ہے بیٹے بھی غمدوسار ہیں اور بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں یہ ان بیٹیوں کا فیض ہے جب بھائیوں کے جنازوں پر پہنچی تو ان کے سروں پر چادریں بھی اگر کربلا ہمارے سامنے نہ ہو تو ہم اپنے مرنے والوں کے غم میں مر جائیں وہ بیٹیاں ایک باپ کی تصریعت کے لیے میں نے کہہ دیا ایک فکرہ ماں کی تصریعت کے لیے جب شہدادی شام کے دربار میں تھی تو یزید کی نظر پڑی مولا سجاد پا اور کہنے لگا یہ مرد کون ہے عمر ابن صاحب نے کہا آدھا علی اپن الحسین حسین کا بیٹا علی ہے یزید کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ حسین کی اولاد سے رسول کی اولاد سے کوئی مرد بچ کے نہ آئے عمر ابن صاحب کہنے لگا ہم نے مارنے کی بڑی کوشش کی ہے اگر اس کی بچانے والی بڑی تاکہ اس نے کہا جلاد کو بلاؤ میں دیکھتا ہوں کون سجاد کو بچا پک شیعہ سنی حضرات جب جلاد تلوار لے کے چلا تو بی بی فضا کے پیچھے کھڑی ہوئی علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے مفضا اب ہٹ جاؤ اب نانا سے کیا ہوا وعدہ نبانے کا بی بی ہٹی تو ایک بار شہدادی نے جلال میں آواز دی فرمایا کس کی جرت میری زندگی میں سجاد کو قتل کر تو یزید کی لفظیں سنوں گے کہنے لگا یہ تکبر والی بی بی کون ہے عمر ابن صاحب نے کہا آدھ اختی الحسین آدھ اختی الحسین یہ حسین کی بہن ہے جزید کہنے لگا بھائی کی اولاد سے اتنی محبت اس نے کہا جو ہم نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا کہنے لگا تم نے کیا دیکھا اس نے کہا جب ہم اس کو لے کے اس کے بھائی کے مقتل سے گزرنے لگے تو اس نے آپ کو کھڑے ہوئے ہوں تو میں نے سوچا یہ تو بھائی کا جنادہ آگے نو میل آگے اس کے بیٹوں کے دو جنادے پڑے ہیں جو بھائی کے جنادے پہ بھائی کے جنادے پہ اتنا کر رہی وہ بیٹوں کے جنادے پہ کیا کرے کہتا اس وقت میری فوج آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئی جب بھائی کے جنادے پہ گرنے والی بیٹوں کے جنادے پہ چپ کر کے گھوڑے بھائی کے جنادے پہ بھائی کے پہ وہ جنادے پہ بھائی کے لئے ہی بھائی کے پہ اور جانچ نہیں مات موسیقی